دانیا شاہ جو نا ڈاکٹر عامل لیاقت کی جو تیسری بیوی ہیں ان کے خلاف ڈاکٹر عامل لیاقت کی جو پہلی بیوی ہے دو آمیر جو نا اس نے کمبین کی ہے کہ دانیا شاہ نے ڈاکٹر عامل لیاقت کی نازیب ویڈیو بنائی ہے اور اس کو غیرل کیا ہے اس کے اوپر جو ہے ایف آئی اے نے گا ایف آئی آر درش کی ایف آئی آر درش کرنے کے بعد جو ہے دانیا شاہ کو لو دنہ سے گرفتار کر کے یہاں پر لے کر آئے جمعہ والے دن کیونکہ جمعہ کو جیج صاحب چلے گئے تھے تو اس کے بعد ہفتے کو ان کو جوڈیشل کرسٹی کیا گیا اور ہفتے اس کے بعد ہم نے بیل اپلیکیشن داخل کی منڈے والے دنہوں نے اس پر آج نوٹس ہوا تھا ایف آئیے کو ایف آئیے کے جو ایڈی لیگل ہیں اس کو اور آئیو صاحبوں کو کال کیا گیا اس کے اندر کمپلینٹ کو نوٹس ہوا تھا آج جب ہم صبح آئے ہیں ہم نے آپ اس میں ووٹ میں ٹائم رکھا تھا ساڑھے گیارہ بجے گا جب ساڑھے گیارہ بجے یہاں ہم کمپلینٹ پارٹی جس میں زیابان صاحب اور ڈاکٹر آمیل یاکر کی جو صاحب کا آئے لیا ہیں بچھرہ اقبال صاحبہ وہ پیش ہوئے جب میں اپیار ہوا تو ہمیں انٹی میٹ کیا گیا کہ ایف آئیے کے جو ایڈی لیگل ہیں وہ کسی امرینسی کے تحج اندرون نیسین چلے گئے ہیں اور جو اس میں انویسٹیگیشن افسر ہیں آرفہ صاحبہ جو ہے ان کی طرف سے انٹی میشن آئی ہے کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آج ایف آئیے کے طرف سے عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا نہ ایف آئیے کے طرف سے سرکاری وکیل پیش ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کورٹ نے اس کی سامات جمرات کے دن مقرر کیے یعنی بائیس تاریخ کو ساڑی گارہ بجے کا ٹائم رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئیے پورا میڈیا پر جو بتا رہا ہے کہ دانیہ شاہ کی بیل اپلیکیشن لگی ہوئی ہے ایف ون کوڈ کی طرف سے ایڈی لیگل نے کاپی ریسیو کی ہے آئیو کو انٹی میٹ کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ آج ایف آئیے کے طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا انہوں نے کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا صرف اس کو ڈیلے کرنے کے تاخیری ہر بے استعمال کیے جا رہے ہیں ایڈی لیگل کی طرف سے انٹی میشن آئے کہ مجھے امرجنسی ہو گئی ہے اس امرجنسی کا بھی ریزن نہیں بتایا گیا کہ کیوں آپ کو اچانک چھٹی لینی پڑی اور آپ اچانک یہاں پہ نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں پورا سیکوشن ایف آئیے اور کمپلینٹ دونوں نے گھڑ جوڑ کر کے ایک بیگونہ لیڈی جس نے نہ ایسا کوئی جرم کیا ہے نہ اس کے موبائل سے کوئی ایسے ویڈیوز ملی ہیں نہ اس نے کوئی ایسے ویڈیوز بنائی ہیں نہ اس نے کوئی ویڈیوز کی ہیں صرف اس کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کیونکہ ڈاکٹر عامل لیاقت کی وہ بیوہ ہیں ان کی تیسری بیوی ہیں وہ گشرا اقبال کو طلاق دے چکے ہیں وہ اپنا جہداز سے حق مانگتی ہیں اس لیے ان کو پر جھوٹے لظامات لگا کے ان کو پر کیسز بنایا جا رہا ہے